بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مقدس مہینے کی حرمت اور عظمت سے کون مسلمان ہے جو نواقف ہو اللہ تعالی نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لئے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا درجہ بنایا ہے نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں وہ ماہ مبارک آنے والا ہے اور اللہ تعالی کی رحمتوں کی گھٹائیں بھرسنے والی ہیں اس کے لئے پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے رمضان کے ایک ایک لمحے سے ایک ایک ساتھ سے صحیح فیدہ اٹھائیں کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور بات آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہے اسی لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کر لے یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے اس کی راتوں میں تراویہ سنت موقدہ قرار دی گئی ہے لیکن در حقیقت یہ پورا مہینہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے گیارہ ماہ تک ہم اپنی دنیاوی مصرفیات میں لگے رہتے ہیں ان مصرفیات کی وجہ سے بساوقات ہم پر غفلت تاری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے اس لئے یہ مہینہ عطا فرمایا گیا کہ جو لوگ سال کے گیارہ مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں ان کو اس مہینے میں قریب لائے جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی خوشیت اور تعلق میں اضافہ ہو رمضان کا مہینہ تربیتی کورس ہے یہ مہینہ اس لئے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے یہ تربیت کا زمانہ ہے اپنی روح کو بالیدگی تازگی دینے کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے یہ انسان کو گناہوں سے بچانے کا احتمام اور عادت ڈلوانے کا مہینہ ہے روزہ کی فرضیت کا بنیادی مقصد روزہ بزاتے خود بہت عظیم عبادت ہے لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے روزہ کی فرضیت کا اصل مقصد تقویٰ ہے اور تقویٰ کہتے ہیں اگر آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہو غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہو دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس کی خشیت و جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا دے اور کچل دے مثلا دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں لیکن پھر یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میری ایک ایک نکلو حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور کل مجھے اپنی ایک ایک نکلو حرکت کا جواب دینا ہے وہ اپنی نگاہ کو اس غلط جگہ سے بچا لے تو روزے کے ذریعے تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے کہ مغرب کے وقت تک نہ کچھ کھائے گا اور نہ کچھ پیے گا اور نہ بیوی کے ساتھ جائز خواہش پوری کرے گا تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو بھوک پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دے حالانکہ کھانا موجود ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے کھانے کو دل مچل رہا ہے لیکن وہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہے اسی طرح گھرمی کے موسم میں ہلک میں کانٹے پڑے ہوتے ہیں سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ روزہ توڑنے پر امادہ نہیں ہوگا بلکہ اگر اس وقت کسی مسلمان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے کہ تم روزہ توڑ دو تو یہ پیسے تمہارے ہیں تو بھی کوئی مسلمان گوارہ نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ دوں جو چیز انسان کو اپنی خواہشات سے روک رہی ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے جلال اور اس کے حکم کا احترام ہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزہ اس لئے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جس طرح تم نے باوجود شدید بھوک پیاس کے اللہ تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا اسی طرح تمہاری عام زندگی میں بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب تمہارا دل کسی گناہ کیلئے مچلے تو تم اس خواہش کو دباؤ اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اس تربیتی کور سے صحیح فیدہ اٹھانے کیلئے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لیں جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین